بہت سواگت ہے جی سارے اندھا میں ہاں سرندر ڈالا تے تسی ویکھ رہے ہوں سادھا بہت خاص پروگرام جنہیں جس میت پاٹیا جی ساڈنال مجود نے جسمیت جی سب تو پہلا بہت سواگت ہے جی سرشن کار سو بہت امبورٹنٹ ٹاپک جی آج گال کرنگے اکتہ جسمیت پاٹیا جی اس کنفیوزن نو دور کرنگے کہ کی پندرہ مئی تک فائلہ لوج کرنگی کرنا ہی سلیوشن ہے یہاں پندرہ مئی تو بعد بھی فائلہ لوج ہونگیا جی میں جسمیت جی کتی جلائی تک فائلز لوج کرنگے سو جیڑا چھے گست تک رزلٹ آندہ جیڑا سبجیکٹ سی اور انہاں سٹوڈنٹس دے رزلٹ چھے گست تک آ سکنگے جنہاں دے بائیو میٹرکس نے جیڑے او کتی اپریل تک ہو چکے ہونگے پاو کی جیڑے وی ایف سینٹر نے او باندھ ہون تو پہلا پہلا جنہاں دے بائیو میٹرکس ہوئے انہاں دے ہی چھے اگست تک جیڑے دے رزلٹ پہلا آنگے انج جیڑے لوگ پندرہ مئی تو بعد فائلہ لوج کرنگے انہاں دے بھی رزلٹ چھےٹی آ سکتے ہیں یہ سوال نے جنہاں دے اوٹھے کلیارٹی لماں گے جس میت پاٹیا جی تو اور اکی کر کے میں سارے سوال پوچھوں گا جنہاں دے بائیو میٹرکس کمپلیٹ ہے اور جڑیاں فائلہ فل ہو چکے ہیں ملکہ کمپلیٹ فائل سبیٹڈ ہے گیا سو ہائی کمیشن دہ یہی پرپس ہے گیا کہ انہاں ہوتے بھی رزلٹس جل تو جل دیتے جانگے تاہی کر کے لاؤگ ڈاون تو پہلا انہاں نے نیتی بنائی سی کی پندرہ مہی تک جڑیاں فائلہ لوج ہو جانگیا انہاں تے کی کہنے یہاں رزلٹ چھے اگرس تک جتے جانگے پر میں سارے سٹوڈنٹس کو کہہ دا کی رزلٹس یہ جڑی پالسی سی یہ ورکیبل نہیں ہوئے گی کیونکہ بائیو میٹرکس نہیں ہو پا رہے سو جڑی یہ نیتی سی کہ بائیو میٹرکس سے نارل ایسوسیٹڈ ہے گی سی پر جب بائیو میٹرکس نہیں ہونگے تاہ چھے اگرس تک رزلٹس آنے اوکھے ہیں جانگیاں فائلہ جانگیاں نے تی اپریل تو پہلنا پہلنا بائیو میٹرکس دے سی انہاں سارے ہاں دے رزلٹس بہت جلدی آرہے ہیں تو سی حران ہو ہو گا سی ایک فائل لوج کی تی سی بھی اپریل وہ دے بائیو میٹرکس ہوئی سی ستائی نو اور وہ دی پی پی آر آگیا چھے دن دے اندر اندر او دی پی پی آر اوٹھوں ہائی کمیشن تو آگیا سو رزلٹس انہی تیجی نار آرہے ہیں سو سٹوڈنٹس میں سارے ہاں نو اے ہی کہنا چاہاں گا کہ یہ جنی پندرہ مہی باڑی کنفیوزن ہے اپنے دماغ چو اسی کر دیئے اور پندرہ مہی تھی جنی دیٹ ہے وہ ضرور لاغو ہے جنیاں فائلہ سی لوج کر سکتے ہیں یہاں بے شک کرو انہاں نے کہا ہے کہ کہ it is advisable to lodge files before 15th میں بٹ جے تو سی اپنی فائل نہیں بھی لوج کر رہے تر رزلٹ تامی تانو ملنگے سو دونٹ وری about that 15th میں date سو بہت زیادہ سٹوڈنٹس جی دی کوئیرے کوئیری آرہی ہے سانو کہ پندرہ مہی تک لوج کرنی ہی کرنی ہے سو دونٹ وری about that 15th میں date and keep on doing your process جے تاوڑا GIC پینڈنگ ہے یہاں تانو کوئی فنڈس جی میں ہون شو شروع ہون تو بہلا میں نو call آئی کہ سر ساٹھے کچھ فانڈ زر ایج نہیں ہو پا رہے اور اسی اگلے ہفتے فیس دواں گے no problem so carry on with your process یہ نہ ہوئے کہ تسی اگلے ہفتے بھی فیس نا جمع کراؤ سو پندرہ نہیں تا پچی نو جمع کر آدھاں گے تین نو جمع کر آدھاں گے یا جون چو بھی جڑیان فائل نہ لوج ہون گیا یا جولائی چو بھی جڑیان لوج ہون گیا پر سپٹیمبر انٹیک اونا تے رزالٹ آن گے بٹ ایک چیز سانو چاہی رہی ہے کہ بائیو میٹریکس جدو ہون گے تا ہی پی پی آز آ سکتی ہیں یا اپرووالز یا رزالٹ آ سکتی ہیں سو پندرہ مئی باڑی جڑی ڈیٹ ہے گی ہے او میں لگ دیا کہ اپنے دماغ جو سانو کٹ دینی چاہی رہی سو بہت کلیارٹی ہے جڑی جس میر پاٹیا جی نے دیتی کہ پندرہ مئی تک فائل لوج ہون تو بعد جڑا چھے گست تک رزالٹ آنا سی او چھے گست تک انہ دائی پاسیبل ہوئے گا جنہ دے بائیو میٹریکس ہو چکے ہون گے سو میں لگ دا بڑی چنگی طرح جسمید جی نے سوڈنٹ رسم جاتا جسمید جی پر ایک گل دیکھنا لیا ہے ہون چھے دن آدے وچ پی پی آز آئی رزالٹ بڑی تیزی نہ لارے نے آئے دن تو آئے پی پی آرے نے اگر سٹوڈنٹ پندرہ مئی تو بعد بھی فائل لوج کر دیں میں نے لگ دا کہ اس وار بیک لاغ نئی بننا کنیڈا کو اور جدو بیک لاغ نئی بنے گا تو میں نے لگ دا رزالٹ وہ بھی تیزی نہ لاؤن گی سو آج دی ریٹ جو پینڈینسی ہے گی ہے میں نے لگ دا پانچتو داس پرسنٹ فائلز دی ہے گی ہے جنیاں دوزار ویدیاں پینڈنگ چال رہی ہیں انہاں پیچھے کچھ نہ کچھ کارن ہو سکتے ہیں تو دی کوئی فیاملی دا کوئی ریفیوجی کیس تو دی نئیر اور ڈیر ونز دا اوٹھے لگا ہوئے او دنال تا ریلیشن کوئی میچ ہو گیا ہوئے تاہ کر کے تو دی فائل تے رزالٹ نہیں آ رہیا تو دی فائل چھو کوئی ایڈمیسی بیلٹی ریکوارمنٹ مسنگ ہوئے تاہ کر کے تو دا رزالٹ نہیں آ رہیا یا پھر کیو بیک والیاں فائل ہیں جنیاں تے کی کہنے رزالٹ سپینڈنگ چال رہی ہیں سو کچھ نہ کچھ بہت بڑھا کارن ہو سکتا ہے چیدے کر کے تو دی فائل تے رزالٹ نہیں آ رہیا بڑ تو سی کہلو کہ صرف پانچ تو داس پرسنٹ ہی ادنیاں فائلہ بچیاں جڑیاں کی لاسٹ یئر دیاں گیا سو میرے کوڑ بھی ادنیاں بائی فائلہ گیاں جڑیاں دوہزار بی دیاں اپارٹ فرم کیو بیک جنیاں تے رزالٹ نہیں آ رہیا اور کیو بیک والیاں ساڑھے کوڑ 47 ہے کیونکہ میں پوری ڈیٹیل چھ ساری ایکسل شیٹس بنوائیاں اور سوڈنٹس نے کال کی تھی کہ جڑے کیو بیک تو موو ہونا چاہدے ہیں بٹ ہرانی دی گال ہے کہ بہت کٹ بچے کیو بیک تو موو ہونا چاہدے ہیں سوی دیکھو کیو بیک والے سٹوڈنٹ سلیوشن ضرور چاہدے ہیں بٹ جدو انہانہ سی گال کیتی جاوے کہ تسی اپنی فائل موو کرنا چاہدے ہو یا ڈیلائی چاہیج کرنا چاہدے ہو ہمیں سمجھ دا کیونکہ وہ دے پیچھے پیسے دا ہر جانا ہے پر میں نے لگ دا ہے کہ یہ سوا سال لانگ چکے ہیں اور یہ کتے ہور زیادہ سامان لانگ جائے گا کتنا اسی پیسے دا یا ٹائم دا لاؤس ہوئے گا بلکل ٹھیک ہے سو ایوی ستھتیاں بہت ضروری نے کیو بیکالی سٹوڈنٹس نے بہت سوچ سمجھ کے تا فیصلہ لے نہیں پہنے کیو بیکالی دے کالجز نے میں نے لگ دا ہے انہوں نے بہت کئی طرح دیا ایمیلز کیتے ہیں جس تو بعد کیو بیک دا سٹوڈنٹ کافی زیادہ کنفیوز ہے میں نے لگ دا ہے جس میں ہی تھی پر جی اپا موٹی موٹی شلاہ دینی ہوئے جیڑے سٹوڈنٹ ویڈراؤ کرنا ہی چاہدے نہیں تک کی ہجے وی ٹائم ہے کیوں دوسری تھاں تے اپلائی کردے بلکل اٹھلے سپٹیمبر انٹیک اوپن ہے اور میں سارے سٹوڈنٹس نو ایک گالہ کلیر کردہ پندرہ مہی والی ڈیٹ اکتا اپنے دماغ چو کردو میں کتی جولائی تک سپٹیمبر انٹیک دیاں فائل نہ لوج کرانگے سو کتی جولائی تک سپٹیمبر انٹیک دیاں فائل نہ لوج کرانگے جیڑا کی پہلا ہندہ سی مہی والی ڈیٹ اکتا اپنے دماغ چو کردو سی اور جلد باجی چے ڈیسیزن لتا گیا اور بائیو میٹریکس باندھ ہون دی ستتی کر کے چھے اگست تک جیڑے سٹوڈنٹس مون فائل نہ لوج کرنگے انہوں نے ریزلٹ بے شک ملنگے جی بائیو میٹریکس کھل گے شاید ایک جون تو کھل گے ایک جولائی تو کھل گے تامیدہ نو ریزلٹ ملنگے چھے اگست تک بڑ جیسی کہیے کسی پندرہ مہی والی ڈیٹ نا بلکل اٹیچ ہو جائیے اور آپ کوشش کریے کسی پندرہ مہی تک اسی فائل لوج کر دیے تو دیٹ ایز ایمپوسیبل کیونکہ آج دی ڈیٹ چے بھی سانو سٹوڈنٹس جڑی ہیں نویہ فائل نہ لوج رہے ہیں وہ سپٹیمبر انٹیک چے جانگے اور آیا ماشور ہے کیوں کہ کتی جولائی تک لانڈوانک امیگریشن سپٹیمبر انٹیک دیا فائل نہ لوج کرے گا اے دا مطلب ہو گیا کی اگر پندرہ مہی تو بعد بھی کتی جلائی تک بھی فائل لگ دیا ہے او دا بھی ریزلٹ تیزی ناڑ ہی آن دی سمب آبنا ہے کیونکہ بہت زیادہ بیک لاغ کنیڈا کو نہیں بنا آج دی ڈیٹ چے بیک لاغ نہیں ہے گا اور جیڑا یہ لوگ ڈاون ہویا ہے اے دی بیچ جنیاں فائلیں لگیاں ہوئی ہیں سارے دے ریزلٹ آ جانے ہیں کیونکہ جنیاں نویہ فائلیں لگ رہی ہیں انہوں نے ریزلٹ تے کام نہیں ہو پانا بائیو میٹرکس نہیں ہے گے اور پینڈنگ فائلز تے ریزلٹ آن گے سو سٹوڈنٹس میننو لگ رہا کہ توسری جیڑا اپنا پروسیس جنویہ آفر لیٹر پلائے کرنا چاہتے ہو ری فائلیں کرونا چاہتے ہو یا پھر خلے بھی ڈیسائیڈ کر رہے ہو آئیلٹس ٹریننگ کرنا چاہتے ہو اپنے کام چے رکاوٹ نیالا ہو اپنے پروسیس چالدہ رہے ہیں تو لاشٹ یئر 45 دیز دا کمپلیٹ لوگ ڈاؤن لگا سی او دے باوجود بھی بچیاں نے اپلائے کیتا او دے باوجود بھی بچیاں دے ریزلٹس آئے سو ڈیلے ویل بھی آلویز دیر کیونکہ ساریاں چیز جنو سی لے کے چلیے تا ڈیلے ویل بھی آلویز دیر بکاوز جیڑی یہ پرابلم ہے پوری دنیا چھٹ کتی ہے بلکل سو بہت سوچ سمجھ کے تسی جن کرنے نے اور جسمید پاٹی آجی دیگال نو فالو کروں گے تیتوانو کافی زیادہ آسانی ہوئے گی بہت بہت تانواد جسمید جی بہت امپورٹن انفرمیشن تسی سٹوڈنٹس نل شیئر کیتی بہت تانواد